ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ویکی کرییشن ماں آپ کا اپنا دوست ویکی دوستو آج ہم بات کریں گے ساو تینین کی نیو ہندی ڈبڑو مووی مہرشی کی بارے میں دوستو مہرشی دو در انیس کی انڈین تیلگو لینگویج کے ایک ایکسن ڈراما رومنٹک مووی ہے جس کے رائٹے ڈائریکٹ دوستو وہ آنسی پڑی پل لی ہے دوستو اس مووی کو پڑیوز کے دل راجون ہے اور اس کے لیڈ آل میں آپ کو سپر سٹار مہیس بابو پوجا ہیکڈے اللہ ری ناریس جگبتی بابو پرکاس رات جیسے بڑے دگت کلا کر دیکھنوں کو ملنے والے ہیں دوستو اس مووی کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے سات پوائنٹ دین کی ریٹنگ ملی ہے اور اتنی گزب کی مووی ہے دوستو بہت ہی جبردست ہے دوستو اوریزنل ڈابنگ نہیں ہے پہلے بتا دیتا ہوں یہ فین ڈابڑ کی گئی ہے لیکن پھر بھی مست ہے ایک دم بلوک باسٹرم ہوئی ہے ایک بار اس مووی کو آپ آرام سے ضرور دیکھئے گا دوستو اس میں آپ کو مہیس بابو کے تین الگ الگ انداز نظر آئیں گے دوستو ایک تو وہ چھاتر کے رول میں دوسرا وہ بزنس والے ہیں اور تیسرا وہ ایک کسان کے رول میں نظر آتے ہیں جا وہ پوری کہانی اپنے کندوں پہ لیتے ہیں اتنے گزب کے کسان کے رول میں نظر آتے ہیں کمال ہیں دوستو اس مووی میں وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دوستو وہ اپنے جبردست پیراس سے اے سفلتا سے ڈرتے ہوئے وہ سفلتا پاتے ہیں اور ایک میڈل کلاس لڑکا دوستو شیو بنتا ہے ایک سوفٹ ویئر کمپنی کا خود کی کمپنی کا اور وہ دنیا پہ راز کرنا چاہتا ہے اس کا وہی ایک سپنا ہوتا ہے تو دوستو اس کے بیچ میں کئی ساری ارچنیں آتی ہیں ان کی ایک بیچ میں ایک دوستی کی ٹرننگ پوئنٹ دکھا گیا ان کی ایک لور کی بھی ٹرننگ پوئنٹ دکھا گیا جو گزب کی لگتے ہیں دوستو کولیج کے اندر میں جو ایکسن سینس ہوتے ہیں وہ بھی کامال کے لگتے ہیں دوستو وہ جب کولیج میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری دکھتیں آتے ہیں لیکن اس کے دوست اس کو پار لگاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ مہیس بابو وہ کام کر سکتا ہے جو وہ خود نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو وہ جب شیو بنتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھولتا نہیں ہے اور ان کے پاس جا کے ان کی جو دکھ درد ہے وہ کیسے بانٹتا ہے وہ موئی میں دیکھنا کو پتہ تلے گا لیکن اتنا بتا دوں دوستو بہت ہی گزب کی موئی ہے بہت ہی بڑیہ موئی ہے جس میں دوستو پہلا آپ اور دوسرا سیکنڈ آپ تو اتنا الگ ہے کہ ایک الگ لیول پر جاتا ہے تو پیسٹ آپ میں دوستو بہر سباب وہ فلیس بیک میں دکھا جاتا ہے جہاں وہ ایک میڈل کلاسیج لے کے وہ کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں وہ سب دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اتنی گزب کے اتنی سٹوری آپ کو پوری نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کا مزاہ کرکرہ ہو جائے لگ بگ تین گھنٹے کے موئی ہے دوستو ایک بار اس موئی کو ضرور دیکھئے کہ فین ڈبڈ موئی ہے دوستو اوریزن ڈبنگ ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن فین ڈبنگ بھی آپ موئی دیکھو گے تو اس موئی کے آپ ایک دم سے قائل ہو جاؤ گے کیونکہ دوستو میں نے تو ایسی آس تک بولی وڈ میں موئی دیکھنی ہے ساؤتھ انڈین موئی کی جو سٹوری ہوتی ہے وہ کمال ہے لازبابہ چاہیے وہ تیلگو کی ہو تمیل کی ہو یا ملیالم کی ہو کنڈو بہت ہی گزب موئی ہے دوستو محیس بابو اور پوجہ ہگڑے کے ساتھ میں جو ان کے سین سے ہیں رومانٹک سین سے گزب لگتے ہیں اور محیس بابو اور روی نام کا ایک لڑکا ہوتا ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کی دوستی کو کس طرح سے نباتے ہیں وہ پہ دیکھنے میں کمال لگتی ہے اور اس میں جو ایکسن سین سے ہوتے ہیں کسان کے رول میں وہ کسانوں کو ہیت میں دھرنے پہ بیٹھتے ہیں ان کے لئے جو غلط سوستے ہیں ان کے لئے وہ خود جا کے ایک ٹینٹ کے اندر میں بیٹھتے ہیں ایک شی وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے پوری دنیا پوری میڈیا گھومتی ہے لیکن وہ اپنے دوست کے لئے گاؤں میں جا کے وہ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں اپنے اس کے گاؤں کو بچاتے ہیں وہ دیکھنے پہ کمال لگتا ہے گزب لگتا ہے وہ پوزہ ہگڑے کے ساتھ میں ان کی جو رومانٹک سینٹس ہیں وہ گزب کے لگتے ہیں بہت ہی بڑیہ موئی دوستو یہی کہوں گا ایک بار اس موئی کو آپ آرام سے ضرور دیکھیں گا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہے آگے جو نئے اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتاؤں گا تب تک کے لئے نمسکار دوستو سینل کو ضرور دوست سسکرائب کرئے گا دنیا باد تھینکیو